لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ من السیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد ہم اکثر تقریروں میں سنتے رہتے ہیں کہ سیطان عالم تھا تو ہم اس ویڈیو میں قرآن مجید کے ریفرنس سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ بات سچ ہے یا جوٹ تو سرو کرتے ہیں آپ یقین جانے اگر یہ بات آج آپ نے سمجھ لی تو آپ یہ بڑے مسائل حل ہو جائیں گے کیا پوچھ یہ کیا دنیا میں آج تک عالم ظاہر میں کوئی ایسا عالم دین نہیں گزرا جس کے پاس عبلیس سے زیادہ علم ہو بلکہ لوگ تو عبام کے مولیم ہیں وہ تو ملائکان کا مولیم تھا اور مسئلے مسائل ایسے چھوڑتا تھا جنت میں جھولا جھولتے جھولتے یہ مسئلہ بتایا وہ مسئلہ بتایا لیکن اس کو مسئلہ بتانے پر غرور آیا تو اغرج کہ کر اسے جنت سے باہر کر دیا گیا علم سے چڑ ہے انہوں نے یہ زیادہ بات مشہور کی ہے کہ جی علم کوئی چیز نہیں دیکھو عبلیس بھی بہت بڑا عالم تھا جاہل تھا عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بات سے انکاری ہو جائے جاہل ہوتا ہے عالم نہیں تھا وہ صرف سجدے کرنے والا ہے کہ عبادت گزار تھا باقی یہ جو کچھ بنایا ہے نا فرشتوں کا بھی استاد تھا یہی نہیں لکھا ہوا دکھائیں کس حدیث کس آیت میں لکھا ہے فرشتوں کا استاد تھا ہاں یہ تھا فرشتوں کے ساتھ تھا وہ یعنی وہ جنات میں سے ایک ایسا جن تھا جو فرشتوں کے ساتھ تھا عبادت گزاری اور سارے معاملات میں ٹھیک ہوگی تو یہ علم کو نیشہ کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے کیونکہ قرآن میں ہے اللہ کی خشیت اور معرفت صرف اہل علم کو ہے قرآن میں ہے فرماؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے نصیت تو نہیں حاصل کرتے مگر علم والے پھر نبی علیہ السلام کو کیا دعا دیئی ہے اے اللہ میری بزرگی میں اضافہ کر دے نہیں میرے علم میں اضافہ کر دے اور رب زدنی علمہ تو سارے کا سارا معاملہ علم کے گر چلتا تھا انہوں نے کہا نہیں علموں بس کرنی ہو یار کہتے ہیں نا ابلیس جاہل ہے اس کے اوپر بڑا پیارا مضمون یہ نصیت دی نصیت سامنے لکھا ہے کہ یہ کس طریقے سے ایک دکوصلہ انہوں نے کیا ہے تو یہ خود بخود انہوں نے ڈاکٹر آئینز منائی ہوتی ہیں علم کو نیچہ کرنے کے لیے وہ جاہل تھا اگر پہلے کو تھوڑا بہت علم تھا وہ جہالت میں ڈوب گیا جب اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ٹھیک ہو گیا اللہ نے جب فرمایا کہ تم سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس اس نے انکار کیا اور وہ کافرین ستا ہے انتو میں نے کہا اگر اس کے پاس علم ہوتا تو وہ انکار کرتا جن کے پاس علم تھا انہوں نے سجدہ کر دیا اللہ نے فرمایا کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء کچھ سے علم والے ڈرتے ہیں تو ابلیس اس وقت نہیں ڈرا لہذا میں ڈر کر اسے انکار کر دیا تو ثابت ہوا کہ ابلیس میں علم نہیں تھا صلو واللحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد فی امان اللہ